اس موقع پہ میں اختصر انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی ملاد النبی کا جو مہنہ آرہا ہے تو لوگ جو ہے ابھی سے تیاریاں شروع کر چکے ہیں میں درد بندانہ ایک اپیل کرتا ہوں تمام مسلمانوں سے کیونکہ لاسٹ ایئر میں نے بازابتہ اس کا سروے کیا غور کیا کہ لوگوں میں جو خرچ ہوا ہے لوگوں میں جو روڑوں کو سجایا گیا ہے یہاں تک کہ افسوس کی بات یہ ہے ہمارے رنگ روڈ پہ مغل گارڈن پہ بازابتہ ہم بچپن میں کرسچنوں کو جیسا کرسچن سکول میں پڑھتے تھے اس میں جو سجایا جاتا تھا کرسماس کے ٹیپ پہ ویسا ملاد النبی کے اندر سجایا گیا ہے میں اپنے درد بندانہ اپیل کرتے ہوئے ایک بات کہنا چاہتا ہوں تمام مسلمانوں سے کہ وہ پیسہ خراب مت کیجئے وہ ایک جگہ جمع کریے یہی یہی ملاد النبی کے نام پر اگر آپ جمع کرنا چاہتے ہیں تو ایک جگہ پیسہ جمع کریے اسی طرح مسلمانوں کو جو ہیں مدد کریے دیکھئے آج ہمارے مسلمان عورتوں کے شادیاں کے مسائل ہیں اور جو سنگ کا جو مسئلہ چل رہا ہے آج کی تاریخ میں بڑا مسئلہ چل رہا ہے سنگ کا وہ سنگ کے لیے پیسے جمع کریے تیسرا جو لوگوں کے کاروبار میں آج اٹھا کے دیکھئے جو ادمی ایک ہزار روپے کماتا تھا جو دس ہزار روپے مہنے کو کماتا تھا وہ آج ان کے حالات تین ہزار چار ہزار روپے آ چکے کیونکہ یہ جو چوکی دار ہمارے اوپر جو بیٹھے وا ہے یہ پورے پورا ستینہ سا کر دیا ہے کاروبار کے ایسے موقع پر آپ اپنا مسلمانوں کا جو حلال کا پیسہ ہے اس کو ضائع مت کریے آپ اگر خوشی منانا ہے جلوز منانا ہے منائیے آپ کو کوئی روکینے والا نہیں ہے مگر میری اپیل یہ ہے جو روڑوں کو سجایا جا رہا ہے جو روڑوں کو جو اندر جو پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے وہ اگر پیسہ ایک بیت المال اس سال میں تمام مکتب فکر کے ذمہ داروں کو اور علماؤں سے اپیل کرتا ہوں وہ مسلمانوں کو سمجھائے جو پیسہ ڈیکوریشن میں جو برباد ہو رہا ہے وہ اس کو ایک جگہ جمع کریں ہم ایک ہاسپیٹل کھول سکتے ہیں ہم غریبوں کی شادیاں کر سکتے ہیں جو مسلمانوں کے لئے آج کا سمجھ بڑا مسئلہ ہم بیت المال میں بیٹے ہوئے ہیں سمجھ بڑا مسئلہ مسلمانوں کا جو ہے وہ ہے ہیلتھ کا پرابلم آرہا ہے لوگوں علاج نہیں کر سکرے اتنے گورنمنٹ کی سکیم رہنے کے بعد بھی علاج نہیں کر سکرے میں اپیل کرتا ہوں تمام مکتب فکر کے علماؤں کو وہ اپنے مساجد سے اپنے ذمہ دارہاں اپنے علماؤں سے بیٹھ کے ایک میٹنگ لے تاکہ ایک ایسا بیت المال خائم کیا جائے جو پورے گلبرگا کے اندر اگر ایک گھر والا ایک گھر والا جو لائٹ یہ سال اگر نہیں لگایا تو وہ دس ہزار دے سکتا ہے میں سمجھتا ہوں ایک تین سال عمل کر کے ایک ایسا دیکھئے آپ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں گلبرگا میں ایک ہم خود اپنے مسلمانوں اپنا سٹینڈ لے سکتے ہیں اپنا ہسپیٹل بنا سکتے ہیں مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں میں اپیل کرتا ہوں تمام لوگوں سے یہ میری بات پہ کوشش کریے غور کریے اور آخر میں میں اس بیت المال کے طرف سے جو کام ہو رہے ہیں وہ مختصر انداز میں بتانا چاہ رہا ہوں الحمدللہ ہر ماہ ہر ماہ پہلی جمعہ جو ہم لوگ اللہ کا الحمدللہ جو پورے مساجد میں جو بیت المال کے جو ہلتھ کے لیے پیسہ جمعایا جا رہا ہے جو ستر ہزار سے لے کر لاکھ روپے تک ہر ماہ غریبوں مستقیقین کو پیسہ دیا جا رہا ہے پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار آپریشنوں کے لیے علاج کے لیے الحمدللہ جمعیت علیہ جیز بیت المال نے مہم چالو کریے اس میں لوگوں کی مدد کافی ہے میں آخر میں اللہ سے دعا گئے ہوں کہ اللہ تعالی جو بھی حضرات بیت المال کو جمعیت علیہ جیز بیت المال کو جو تعاون کر رہے ہیں میں ان کے حق میں دعا گئے ہوں کہ اللہ تعالی مزید ان کو دورت سے نواز ان کے کاروبار میں ترخی دے اور آخری میں میں تمام لوگوں کا جو شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے اس موقع پر آ کر ہمارے اس مقصد یہ ہے میڈیا کے تحت لوگوں تک بات پہنچانا تاکہ وہ اپنے محلوں میں اپنے ایریے میں اپنے گاؤں میں جو ایسا بیت المال کھولے اور مسلمانوں کی مدد کرے السلام علیکم